اسلامी اللہ علیکم میمال ہے عبدالباجد دیکھنے کیسے وقتل نیمے ہم بنیم اکتر اینٹ کینے اوپسiba Wijام مریم کنن باشتے کہ ہم اس وقتل نمبروں بنیم میاں تو سب سے پہلے اندار ہے ہم شروعات کرتے ہوں کسی بھی وقتلور نمبر کو بنیمام نمبر میںkunورٹ کرنے سے سب سے پہلے اخرن پر نمبر کو بینری نمبرkilہ ہوتی ہے 2 ہمیں اس کو convert کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہر number کو separately لکھنا ہوگا سب سے پہلے میں نے 7 کو separate لکھ لیا then again 7 کو separate لکھ لیا اب ہم وہ method use کریں گے اپنا 421 والا تو سب سے پہلے میں لکھوں گا اس کے نیچے 421 then اس کے نیچے بھی لکھوں گا میں 421 اس کے بعد میں check کروں گا 7 کس کس number سے مل کے بنا ہے اگر 4 2 اور 1 کو add کریں تب ہی 7 بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے 421 جو بنا ہے وہ تینوں کے add ہونے سے بنا ہے تو جب تینوں کے add ہونے سے بنا ہے تو ہم تینوں کے نیچے 1 لکھ دیں گے اور یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی تینوں کے نیچے 1 لکھ دیں گے تو اب یہ جو number آ گیا ہے یہ 77 کا binary number آ گیا ہے ہم اسے کیا کریں گے ایک ساتھ لکھ دیں گے 1 1 1 1 1 1 1 یہ ہمارا simply 77 کا binary number آ گیا ہے اب کوئی بھی ایسی approach یہاں پر موجود نہیں ہے کہ octal number کو direct hexadecimal میں ہم لے جا سکیں تو کسی بھی octal number کو hexadecimal میں convert کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اسے ایک binary number میں convert کرتے ہیں then اس کے بعد اسے hexadecimal number میں convert کرتے ہیں میں binary سے hexadecimal جانا آپ کو پہلے بھی سکا چکا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں دوبارہ سکا دیتا ہوں تاکہ اس کا complete combination آپ کو پتا چل جائے سب سے پہلے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے کسی بھی octal number کو binary number میں convert کیا جاتا ہے اب اس binary number کو hexadecimal میں convert کریں گے تاکہ ہمیں اسی octal number کا hexadecimal number بھی پتا چل جائے تو وہ کیسے کریں گے اب ہم بنائیں گے چار چار کے پیر تو ایک چار کا پیر یہ بن گیا then دو کا پیر یہ بنا اور اس کے remaining part پہ کیا جائے گا zero اور zero then again یہ بھی کس کا چار چار کا پیر ہمارے پاس بن گیا جب octal کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو تین کا پیر بنتا ہے اور جب hexadecimal کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس 4 کا پیر بنتا ہے اب ہم اس کے نیچے لکھیں گے 8 4 2 1 اور اس کے نیچے بھی لکھیں گے 8 4 2 1 اب ہم چیک کریں گے کہ جو اوپر والا نمبر ہے کہاں کہاں پہ 1 موجود ہے جہاں جہاں 1 موجود ہے اس نمبر کو ہم select کر لیں گے اور جہاں zero ہے اس نمبر کو ہم ignore کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں سب کے اوپر 1 ہے تو ہم سب کو select کر لیں گے ان سب کا سم کیا ہوتا ہے 8 plus 4 12 12 plus 2 14 and 14 plus 1 15 اور 15 کس کے برابر ہوتا ہے hexadecimal میں f کے برابر تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے f then next ہمارے پاس condition کیا ہے 8 4 2 1 اور اس کے اوپر موجود ہے 0011 تو اب ہم یہاں 1 کو select کریں گے then یہ بھی 1 ہے تو یہاں پہ اس کے نیچے 2 ہے اس کو بھی select کر لیں گے اور ان دونوں کے اوپر ہے 00 تو انہیں select نہیں کریں گے تو اب جو ہماری condition بن کر آئی ہے وہ ہے 2 plus 1 جو کہ کس کے برابر ہوتی ہے 3 کے تو یہاں آ جائے گا 3f تو بہت ہی آسانی سے ہم نے ایک octal نمبر کو سب سے پہلے binary میں convert کرا then اس binary کو ایک ساتھ لکھا ہم نے then اس کے بعد اس کے 4 4 کے pair بنایا ہے اور اسی binary number اسی binary number کو ہم نے کیا کرا hexadecimal میں بھی convert کر لیا تو اب آپ کیا کیا سیکھ چکے ہیں کسی بھی octal number کو آپ binary میں convert کرنا سیکھ چکے ہیں اور کسی بھی octal number کو hexadecimal میں convert کرنا سیکھ چکے ہیں اب ایک ہی condition باقی ہے کہ کسی octal number کو کیسے decimal number میں convert کیا جا سکتا ہے تو اب ہم اس کی example دیکھیں گے اب ہم ایک octal number کو decimal number میں convert کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک octal number select کر لیتے ہیں ہم نے لے لیا 1 2 اور 3 یہ ایک octal number ہے اگر 7 سے number بڑا لکھا ہوگا تو آپ کا question ہی غلط ہو جائے گا تو اب یہ سارے number ایسے ہیں جو 7 سے نیچے ہیں 7 یا 7 سے نیچے تو 1 2 3 ہم نے لکھ لیا یہ ایک octal condition ہے اور اس کو ہم نے convert کس میں کرنا ہے 10 کے اندر تو جب بھی کوئی ایسی condition جس چیز بھی کوئی ہمیں decimal میں convert کرنا ہوتا چاہے binary ہو چاہے octal تو ہم کیا کرتے ہیں 8 سے multiply ملکہ اس کی base سے multiply کرتے ہیں اگر یہ binary ہوتا تو 2 سے multiply کرتے ہیں کیونکہ اب یہ octal تو ہم اسے 8 سے multiply کریں گے تو ہم simply 10 کی condition میں آ جائیں گے تو کیسے سب سے پہلے ہم لکھیں گے 1 then لکھیں گے 2 then لکھیں گے 3 جو ہمارا number ہے سب سے پہلے ہم نے اپنا question ہوتار لیا then سب چیزوں کو multiply by 8 کیونکہ base 8 ہے multiply by 8 then 3 multiply by 8 یہ سب bases آ گئیں then اس کے بعد کیا کریں گے ان کے بیچ میں addition کا sign لگا دیں گے ان سب کو sum کروانا ہے کیونکہ اب کیا کریں گے ان سب کو numbering دیں گے increasing order میں یہاں سے and سے zero one two اور اگر کتنے بھی numbers ہمارے پاس آگے موجود ہوتے تو ہم power اسی طرح zero one two three four and so on بڑھاتے رہتے ہیں یہ ساری powers کس کے اوپر آتی ہیں 8 کے اوپر کسی بھی چیز کی power zero ہمیشہ one ہوتی ہے یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں تو 8 کی power zero آپ کے پاس آ جائے گا one اور یہاں پہ کیا ہے 3 تو 3 multiply by one اس کے بعد plus کا sign اب ہمارے پاس کیا موجود ہے 8 کی power one 8 کی power one equal ہوتی ہے 8 کے تو ہم کیا لکھیں گے 8 اور پھر اس کے بعد multiply by two اب اس کے بعد کیا لکھیں گے ہم plus کا sign ایسے ہی اتر جائے گا 8 کی power two یعنی 8 is a 64 تو ہم یہاں لکھیں گے 64 then multiply by one اب ہم کیا کریں گے one multiply by 64 کریں گے جو 64 کے ہی equal ہوتا ہے then 2 multiply by 8 کریں گے جو ہمارے 16 کے برابر ہوتا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے 16 then 3 multiply by one جو کے برابر ہوتا ہے 3 کے تو ہم یہاں لکھیں گے 3 اب ہمارا کام کیا ہے ان سب کو sum کرنا تو 6 جب ہم 4 میں 8 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 یعنی 70 ہو جائے گا اور 70 plus 10 80 اور 80 plus 3 83 تو یہ ہمارا conversion آ گیا اس octal number decimal number میں conversion ہمارے پاس کیا آ گیا 83 ایک نشانی ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ octal سے decimal میں جا رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کی value کیا ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی وہ ویسے تو equal ہوں گی ایک دوسرے کے لیکن representation میں کیا ہوگا ایک بڑا number ایک چھوٹے number میں convert ہو جائے گا i hope کہ آپ کو یہ logic ساری سمجھ آئے ہوں گی ساری چیزیں clear ہو گئے ہوں گی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا